سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا اس کے ساتھ نرمان کی اجازت دی ہے ایمز کی جینوم سیکمنس پر کی گئی پہلی سٹڈی کے نتیجے سامنے آ گئی یہ سٹڈی ویکسین لگوانے والوں میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران ہوئے سنکرمن کے پرابہو کو جاننے کے لیے کی گئی تھی سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کا بہت زیادہ وائرل لوڈ ہونے کے باوجود ان میں سے کسی کی بھی بیماری سے موت نہیں ہوئی سٹڈی میں شامل سنکرمن کے 63 ماملوں میں سے 36 مریضوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز جبکہ 27 لوگوں کو ایک ڈوز لگ چکی تھی ان میں سے 10 مریضوں کو کووی شیلڈ اور 53 لوگوں کو کو ویکسین لگی تھی ان میں سے سب سے زیادہ سیمپل میں بی ون سکس ون سیون ٹو پایا گیا یہ 23 سیمپلوں یعنی 63.9% سیمپل میں موجود تھا ان میں سے 12 لوگوں کو ویکسین کی دونوں اور 11 کو ایک ڈوز لگی تھی چار سیمپلوں میں بی ون سکس ون سیون ون اور ایک سیمپل میں بی ون ون سیون ویریانٹ ملا تھا پردان منتری ناریندر موڈی نے بھارت کے ٹیکہ کاران ابھیان کی پرگتی کی سمیق شاکی پی ایم نے نردیش دیا کی ویکسین کی بربادی کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہیں کیندری سواست منترالے نے بتایا کہ راجیوں اور کیندر شاسف پردیشوں کے پاس کوویڈ نائنٹین ویکسین کی ایک کروڑ 93 لاکھ سے ادھک ڈوز ابھی بھی اپلبد ہے کیندر سرکار نے اب تک راجیوں اور کیندر شاسف پردیشوں کو مفت اور سیدھی خرید کے مادہم سے چوبیس کروڑ سے ادھک ڈوز مہیا کرائی ہے پردیش میں کورونا ویکسینیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے یوپی سرکار نے نئی پہل کی ہے یوپی میں مہلاؤں کے لیے الگ ویکسینیشن بوتھ بنایا جائیں گے یوپی کے ہر زلے میں مہلا چکست سالے یا زلہ سہنکت چکست سالے پر مہلاؤں کے لیے سپیشل ویکسینیشن سینٹر بنایا جائیں گے جس میں اٹھارہ سے چوالی سال اور پینتالیس سال سے ادھک کی مہلاؤں کے لیے الگ الگ بوتھ بنایا جائیں گے مہلاؤں کے لیے الگ بوتھ بنانے کے لیے سرکار نے سبھی زلوں میں ادھکاریوں کو نردیش دے دیئے ہیں خاجدانی دلی میں کورونا کے نئے معاملوں میں روزانہ کمی چل رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے آکڑے ایک بار پھر بڑھے ہیں اور دلی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ سو تیس نئے معاملے سامنے آئے اور پچاس لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سے پہلے گروہوار کو کورونا کے چار سو ستاسی نئے معاملے سامنے آئے تھے جبکہ پیتالیس اور مریضوں کی موت ہوئی تھی دلی میں سنکرمڑ در گھٹ کر شونی دشملہ چھے آٹھ تیس دی ہو گئی ہے یہاں کورونا سے موت کا کل آکڑا چوبیس ہزار نو سو ستانوے ہو گیا ہے پریعاورن دیوست کے موقع پر آج آئے جیت ہونے والے کارکرم میں پردھان منتری ناریندرموڈی شامل ہوں گے صبح گیارہ بجے اس کارکرم کے شروعات ہوگی جس میں پی ایم ناریندرموڈی ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے شامل ہوں گے اس سال کارکرم کا ویشاہ بہتر پریعاورن کے لیے جیویک اندھن کو بڑھاوا دینا رہے گا چھتیز گھڑ کے موقع منتری بھوپیش بگھیل کی راہ پر چلتے ہوئے پشیم منگال کے موقع منتری ممتا بینر جی نے راج جی میں ہونے والے ٹکا کرن کے سرٹیفیکٹ سے پردھان منتری ناریندرموڈی کی تصویر کو ہٹا دیا ہے اب سرٹیفیکٹ میں ممتا بینر جی کی فوٹو لگائی جا رہی ہے ممتا کی فوٹو سے پہلے اس دگر پی ایم موڈی کی فوٹو لگائی جا رہی تھی جس میں محسنی لکھا تھا کہ دوائی بھی اور کڑائی بھی بنگال میں تیسرے فیز کے ویکسنیشن شروع ہونے کے بعد سے پی ایم موڈی کی فوٹو سٹیفیکٹ سے ہٹائی گئی ہے اس فیز میں 18 سے 44 ورش کی عمر والے لوگوں کو کرونا کٹھیکہ لگائی جا رہا ہے ویکسن کو لے کر منافع خوری کے آروپوں کے بعد پنجاب سرکار نے نیجی اسپتالوں کو ویکسن بیچنے کے فیصلے پر یوٹن لے لیا ہے اب پنجاب سرکار نیجی اسپتالوں کو ویکسن نہیں بیچے گی دراصل اکالی دل نے آروپ لگایا تھا کہ پنجاب سرکار کمپنیوں سے 400 روپے میں ویکسن خرید کر نیجی اسپتالوں کو قریبی 1000 روپے میں بیچ رہی ہے اور اسپتالوں سے لوگوں کو 15 سے 17 سر روپے میں لگا رہے ہیں سوکویر بادل کے حملے کے بعد پنجاب کے سواست منتری نے ضرورت پڑھنے پر ماملے کی جانچ کرانے کی بات کہی تھی ہمارا کام ہے ٹیسٹنگ کرنا اور ٹریٹ کرنا اور ویکسن لگانا جتنی میرے پاس آتی ہے میرے ہسپتال ہرک میں ٹوٹلی فری لگتی ہے فری کیمپ لگ رہے ہیں کوئی پرولم والی بات نہیں ہے اور جو میں نے آج خواروں میں پڑھا ہے جہاں آپ نے ماجر سے سنا ہے پنجاب کانگریس میں جاری اندرونی کلا پر کپٹن امریندر سنگھ کھل کر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے کل دلی میں امریندر سنگھ نے پارٹی پینل کے نیتاؤں کے ساتھ تین گھنٹے بات چیت کی بیٹھا کے بعد امریندر سنگھ نے صرف اتنا کہا کہ وہ چناؤں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں کیاپٹن سے پہلے پنجاب کے پردیش عدیقشہ اور نفجوت سنگھ سندھو سمیت قریب دو درجن ویدھائک پینل سے نل چکے ہیں مدر پارٹی کے پینل میں شامیل نیتاؤں کا ڈاوہ ہے کہ پنجاب کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہے ڈلی ہائی کورٹ نے 5G ٹیکنولوجی کے خلاف لگائے گی ایک فلم ایکٹریس جوی چاولہ کی یاچکہ کو خارج کر دیا عدالت نے جوی پر 20 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا اور کہا کہ یہ یاچکہ کانونی پرکریہ کا دروپیوگ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ یاچکہ پبڑی سٹی کے لئے داخل کی گئی تھی کورٹ نے فیصلے کے وقت پچھلی سنوائی کے دوران پڑے ویعبدانوں کا بھی ذکر کیا عدالت نے کہا کہ یوی چاولہ نے سنوائی کا لنک توشل میڈیا پر سرکولیٹ کیا تھا اس کی وجہ سے سنوائی میں تین بار دخل پڑا کیندر سرکار کے اوپر جو 5G کا کیس جوی چاولہ جی نے ڈالا تھا دلی ہائی کورٹ میں وہ آج خارج ہو گیا اور ان کے اوپر 20 لاکھ کا جرمانہ بھی لگ گیا اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سیکشن 80 سی پی سی سیویل پروسیجور کورٹ کے مطابق کیندر سرکار کے خلاف اگر آپ کوئی سوٹ ڈالتے ہیں تو اس میں دو مہینے کا نوٹس ضروری ہوتا ہے یہ بھی کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آپ کی یاچی کا ہے وہ پبلیسیٹی گین کرنے کے لیے ہے اور آپ اس مسئلے میں سیریس نہیں